بسم اللہ الرحمن الرحیم پیکرِ حسنِ اخلاق تھے علفت تھے اور کبھی بھی ہم نے ان کی زبان سے کسی کی برائی نہیں سنی خواہ کوئی کسی مسلک کا ہو کسی دین کا ہو کسی ترقے کا ہو جنہید نے یقصہ سلوک کیا ہے سب کے سر اور وہ سلوک پیار و محبت میں ڈوبا ہوا سلوک ہوتا تھا جس کی ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی ہے ہمیں اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے اقامات کے مطابق اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے تاریخوں و حصولوں پر گزانی چاہیے جس میں سب سے بڑا حصول یہی ہے کہ زندگی کو ایسے گزارو جیسے کہ تم ایک سرائے کے مہمان ہو پتہ نہیں کس لمحے تمہیں یہاں سے رخصت ہونا پڑے اور اقل مندی دانش مندی یہی ہے کہ مرنے سے پہلے کی تیاری کر لیں کیونکہ یہ زندگی تو ایک بہت ہی مختصر اوقات کی ہے اسے بہرحال ختم ہو جانا ہے لیکن دائمی زندگی جو ہے وہ بعد از مرک شروع ہوتی ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائے اور جنائد کیا غم جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا ہم سے لیکن بہرحال برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا ہے بس اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے ان کے ساتھ باقی جتنے مسافر اس سانحے میں مفات پا گئے ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور تمام مرہومین کے لوائکین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے ہم سب دوستوں کے دلوں پر مرم پر رضیگار عالم اپنی اپنی شفقت اور محبت سے رکھ دے کچھ اور کہنے کی مجھ میں حمد نہیں ہے ورنہ جنائیت کے بارے میں تو میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں بہت شکریہ